بلکل صحیح کا غلام علی اور اسی میدان پر انہوں نے سرچنٹنڈلگر کو بڑے خوبصورت انداز میں بولڈ کیا تھا اور پھر سیڈنی کا دوزار دس کا ٹیسٹ میں جب چھ سات رکھیں آسٹریلیا کے لیے آسٹریلیا پیلیننگز میں ایک سو ستائیس پی آؤٹ ہو گئی گو کہ پاکستان کو میچ ہارا بکوز او ڈروپ کیچز اور اس کے علاوہ سری لنکا کے گنس بڑی اچھی بالنگ کرتے رہے ہیں اچھا یہاں لیفٹ کافی کلوز دستم تھی بول اور بل جج یہاں پہ امام اللک کی جانب سے گن پڑھنے کے بعد تھوڑا سا سکٹ کیے اور اچھا کہری کیا ہے کامان اکمل کی گلوز میں بڑی ایکسپیرینس ٹیم وابڈا کی جہاں کامان اکمل سلمان بٹ محمد آسف محمد ارفان جیسے کلاری موجود زلفقار بابر کافی مضبوط بیٹنگ وابڈا کی دوسری جانب سبیب بینگ بھی ایکسپیرینس دن ینگ پلیئرز میں مشتمل ٹیم یہ امام اللک سکرین پہ پاکستان کی جانب سنو نائنٹین ورلڈ کپ میں پاٹسپیٹ کر چکے ہیں اور جو باہر لیفٹ کیا کافی عرصے کے بعد حبیب بینگ جو ہے وہ پہنچی ہے فائنل میں اور یقین ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے مگر بلکل آپ نے صحیح کہا کہ جو وابڈا کی ٹیم ہے اور اس کی سرنج بہت اچھی ہے باولنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی اور کامران بڑے اچھے فارم میں بڑے رنس کی ہیں ایک اور اچھی باول اور اچھا لیفٹ یہاں امام اللک کا اپریشیٹ کیا اس اپنے امام اللک کو اس گیر کو چھوڑنے پہ اور آشف کی خاص حادت ہے کہ اپوزیشن سے بات ضرور کرتے ہیں ان کے سامنے جو بیٹسمن کھیل لیتے ہیں یہ دیکھیں سٹریٹ ڈرائیف باچھی فرلنگ کا مظاہرہ بیٹ آف کی پوزیشن پر دوزار دس کے بعد سکرین پہ اقین کافی سارے لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا گیا جو اب دیکھنے کا موقع بہت اچھا کیچ لیا اس طرح دوسری وکیٹ لینے میں کامیاب ہویا ہے ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے مومنٹ کے اور اس طرح ہم دیکھا کہ سلیپ میں کیچ ہوا سیکنڈ اٹم میں کیچ پکڑا امام مولاک آؤٹ ہوئے یہ دیکھیں محمد آسف بڑی اچھی لین پہ بال کی تھی دیفنٹ کرنا چاہتے تھے مگر آؤٹر ایج لگا اور سیکنڈ اٹم میں اس کیچ کو لیا ہے فیلڈر کو دیکھنا ہوگا کون ہے فیلڈر رئیس نے اس کیچ کو لیا فردنان رئیس موسیقی موسیقی